بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ طریق کا عنوان ہے تو اس پر آج بات کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چار ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے لگائی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری تذکیہ نفس کی ہے یتر علیم آیاتی تلاوت کلام پاک ایک آپ کی ذمہ داری ہے کہ الفاظ کی قرآن کے الفاظ کی تجوید تحسین بتلائیں دوسری ذمہ داری آپ کی وَيُعَلِمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةِ یعنی قرآن کریم کی علوم و معارف ان کو بتائیں مطارب سمجھائیں تیسرے حکمت یعنی دانائی کی اور سنت کی تعلیمتیں جینے کا سلیقہ بتائیں اور ایک ذمہ داری وَيُزَكِّهِمْ یعنی تذکیہ نفس کریں یعنی دلوں کو پاک کریں اندر کی صفائی کرتے ہیں جیسے انسان ظاہر بدن کی صفائی کرتا ہے ایسے روحوں کو بھی پاک کرنے کے ایک پروسس ہے اس کو تذکیہ نفس کہتے ہیں یعنی قرآن کی زمان میں تذکیہ نفس کہا جاتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقاعدہ ذمہ داری تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین سے بیعت تذکیہ لیا کرتے تھے بیعت تذکیہ بیعت طریقت بیعت توبہ تو اس زمانے میں اس کو بیعت توبہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا تھا کہ لوگ توبہ کرتے تھے کہ اندر کی صفائی کریں گے اور ظاہر و باطنوں کو منور کریں گے آمال سالحہ سے تو تصوف سلوک یہ کہتے کہ اس کو ہیں تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو تصوف سلوک کے امام ہیں وہ فرماتے کہ تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق سے مو موڑ لے اور اللہ سے رشتہ جوڑ لے یہ تصوف ہے تو مخلوق سے مو موڑ لینا اور اللہ سے رشتہ جوڑ دینے کا نام تصوف ایک بزر فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کا مجموعہ جو اور خلاصہ جو ہے وہ تصوف ہے کہ حسن اخلاق انسان کی جتنی عال و عرفہ ہیں تو گوئے کہ اس کا تصوف بھی اتنی عال و عرفہ ہے ایک بزر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ کے اندر داخل کر دینا اور اخلاق رزیلہ سے نکال لینا یہ تصوف ہے کہ جتنے بھی اخلاق کے حسنہ انسان کے در پیدا ہو جائیں اور جتنے اخلاق کے رزیلہ ہیں وہ کمینے اخلاق ہیں کمینے اخلاق سے یہ نکال آئے اس کا نام تصوف ہے اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شباری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصوف اور تریخ تصوف کا جو تریخ ہے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا اپنے آپ کو مٹا دینا ہے بس اپنے آپ کو انسان جب مٹا دے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی منزل کو پہنچ چکا ہے اور گوئے کہ اپنے آپ کو مٹا دینا سارے اخلاق کے حسنہ کا مجمور خلاصہ ہے اور میرے دادا پیر حضرت شیخ الادیس قطب العالم مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا تصیح نیت ہے اور اس کی انتہا مشاہدہ حق ہے چنانچہ فرمایا کہ تصیح نیت کے لیے یہ جو حدیث ہے انما لا عمال بن نیاد کہ عمال کا دارومدار نیتوں پر ہے تو گوئے کہ تصور سلوک کا خلاص ہے یہ کہ انسان تصیح نیت کرنے سچی نیت سے تعلیم صادق بن کے اس راستے پر قدم رکھے یہ اس کی ابتدا ہے اور انتہا اس کیا ہے کہ وہ حدیث میں جو آتا ہے کہ انتابداللہ کا انہ کا طرح ہو کہ تو اپنے اللہ کی اس طرح عبادت کر گوئے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ مشاہدہ حق ہے کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے عبادت کرے تو یہ فرمایا کہ اس کی انتہا ہے تو گوئے کہ اس نیت سے تصیح نیت سے قدم رکھے اس میں اور پھر اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبادت اب اس کی اس حال بھی ہو گوئے کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے سجدے میں جاتا ہے سبحان اللہ فرمایا یہ ہے تصور سلوک کا خلاص ہے اور شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا آمد علی اللہ حریر حمد اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تصور کا خلاصہ کیا ہے فرمایا کہ اللہ کو عبادت سے راضی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا سے راضی کرنا اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا اس کو تصور کرتے ہیں سبحان اللہ تین لفظوں میں پورا تصور کیا پورا دین مند کر دیا بلکہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کیا کہ ایک ریل گاڑی چلنے لگے اور میں اس کا ڈنڈا پکڑ گی اس پر چڑ رہا ہوں ایک قدم میرے اوپر ہو ایک نیچے ہو اور ایک شخص ایک طالب دوڑا با آئے مجھے کہے کہ حضرت آپ مجھے پورے قرآن کی تفسیر اس وقت دو لفظوں میں سمجھا دیں کیونکہ گاڑی چل رہی ہے تو کہتے ہیں وہ میں پاؤں اوپر رکھتے رکھتے اس کو یہ کہوں گا کہ پورے قرآن کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے رسول اللہ کو اطاع سے اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا یہ قرآن کی پوری تفسیر سبحان اللہ سبحان کیونکہ اگر غور کریں تو پورا قرآن انہیں تین عنوانات پر کام بات کرتا ہے جس نے یہ مقام پا لیا اس نے پورے قرآن کے منشہ کو حاصل کر لیا پورے دین اور تصوف کا خلاصہ اس کو مل گیا پرناہ یہ تصوف ہے اور راہ صوفی ظاہرہ تصوف کو جو اڈاپٹ کرتا ہے جو اختیار کرتا ہے اس کو صوفی کہا جاتا ہے اب یہ لفظ صوفی جو ہے یہ اس کا اصل اشتقاق کانا سے ہے اس کے بارے میں حضرت داتا گنج باک شاہ رحمت اللہ علیہ خاج علیہ اجویری اپنی مشہور کتاب جو کشف المحجوب میں لکھتے ہیں فرمایا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ صوفی کا لفظ جو ہے صفا سے مشتق ہے صفا کا معنی صفائی کرنا تو صوفی کی صوفی اس لئے کہتے ہیں وہ اپنے باطن کی صفائی کرتا ہے اپنی باطن کو معاصل اور گناہ اور شرک کی گندگی سے پاک کر کے اللہ کی محبت سے مناور کرتا ہے تو اندر باطن کو صاف کرتا ہے اس لئے اس کو صوفی کہا جاتا ہے بعض فرماتا ہے کہ یہ صوفی جو ہے یہ صف سے مشتق ہے صف بندی تو فرمایا کہ اس لئے کہتے ہیں صوفی کہ جیسے صف بندی کر کے مجاہد میدان جہان میں اترتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے دشمن کے ساتھ ایسے ہی یہ بھی صف بندی کر کے شیطان اور نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور اپنے آپ پر شیطان نفس کو حاوی ہونے نہیں دیتا اور لا الہ الا کے ذربوں سے شیطان کو ذور بگاتا ہے اس لئے صوفی اور ایک فرمایا قول یہ ہے کہ یہ صوفی کا لفظ یہ ہے صفہ سے مشتق ہے اصحاب صوفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے تو اصحاب صوفہ جو ہے چونکہ اصحاب صوفہ وہ تھے جو ساری دنیا گترک کر کے رسول اللہ کی خدمت بھی آکے بیٹھے قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرمایا کہ یہ صوفی کو صوفی اس لئے کہتے ہیں یہ بھی ساری دنیا سے کٹ کے ایک خدا کے راستے پر بیٹھا ہے تو فرمایا کہ اس لئے یہ صوفی کہلاتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ صوفی صوف سے مشتق ہے صوف کہتے ہیں اون کو پشمینا بول تو یہ صوف سے مشتق ہے تو صوفی کو صوفی جو ہے اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ جانا اون کا لباس پہنتے تھے کیونکہ اون کا لباس پہنتے تھے کیونکہ اون کا لباس جو وہ نرم بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے اور رنگ جلدی خبول نہیں کرتا تو اس وقت جو یہ اون کا لباس پہنا یہ زاہد دنیا ہونے کے علامتی کہ دنیا سے زود اختیار کر کے آخرت کی تیاری میں یہ شرط اس لئے اس کو صوف کا لباس پہنتے تھے اس لئے ان کو صوفی کہا جاتا ہے اس کے بعد حضرت داتا گنج باک صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اس میں قوی جو قول ہے فرمایا یہ آخری والا قول قوی ہے کیوں اس لئے کہ اگر صوفی کے لفظ کو صوفی کے لفظ کو اگر صفا سے مشتق کریں تو پھر اس کی نسبت بنتی ہے صفاوی صوفی نہیں بنتی اس کو صفاوی کہنا چاہیے حالانکہ اس کو صفاوی نہیں کہتے ہیں صوفی کہتے ہیں تو معلوم ہے کہ صوفی کا لفظ صفا سے مشتق نہیں ہے اگر جیسے صوفی کا عمل تو وہی اپنے آپ کو صاف کرنا لیکن لفظ صوفی صفا سے مشتق نہیں بنتا اور اگر اس کو صف سے مشتق کریں تو پھر یہ لفظ بنتا ہے صفی تو صفی بننا چاہیے لیکن یہ صوفی بن رہا ہے تو معلوم ہے کہ یہ اس سے بھی مشتق نہیں ہے اگرچہ سب بندی یہ عملاً کرتا وہی ہے کہ شیطان نفس کے مقابلے میں کھڑا ہے اور تیسرا فرمایا کہ یہ صوفہ سے مشتق کریں تو اس کی جو نسبت بنتی ہے صوفی تو صوفی کہنا چاہیے حالانکہ صوفی نہیں کہا جاتا تو معلوم ہے کہ یہ صوفی کا لفظ جو ہے اس سے بھی مشتق نہیں ہے اگرچہ یہ وہ درویشان زندگی وہ صحابی صوفہ والی اختیار کرتا ہے اور چوتھا جو فرمایا کہ یہ صوف سے مشتق ہے ہاں صوف سے جب مشتق کرتے ہیں اب یہ لفظ صوفی بنتا ہے تو لہذا قوی اور صحیح قول یہی ہے کہ یہ صوفی کا لفظ اصل میں صوف سے مشتق ہے اور اس کے لئے اصل بنیاد کیا ہے وہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث یہ ہے کہ فرمایا کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صوف کا لباس پہنتے تھے اور گدے کی سواری کرتے تھے آپ کیونکہ صوف کا لباس پہنتے تھے اور یہ زائدانہ زندگی کا اظہار تھا تو لہذا صوفی جنہوں درویشانہ زندگی اختیار کی تو نبی کا وہ طرز عمل لے لیا کہ آپ کا جو زائدانہ لباس وہ اختیار کر لیا لہذا وہ صوف کا لباس پہننے لگ گئے لہذا اس رسمت سے یہ صوفی مشہور ہو گئے اب برا یہ سوال کہ ان کا لباس کیوں پہنا جاتا ہے آخر اس میں کیا خصوصیت تھی کہ جو درویشانہ زندگی ظاہر کرنے کے لیے پہنا جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زائدانہ زندگی ظاہر کرنے کے لیے صوف کا لباس پہنا آخر اس میں راز کیا ہے اس میں سمیہ تین وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ صوف آپ نے دیکھا نرم ہوتی ہے نرم ہوتی ہے تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ صوفی بھی اسی طریقے سے نرم و نازک اخلاق کا مالک ہوتا ہے وہ سختی اور جبر نہیں کرتا لہذا لوگوں سے پولائٹنس اور ملامت کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے لہذا گوئے کہ اخلاق کی حسنہ کا مرقع ہوتا ہے تو اس کے اخلاق نرم اور نازک اور امدہ ہوتے ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ یہ جو اون ہوتی ہے یہ سفید ہوتی ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے جیسے اون سفید ہوتی ہے ایسے صوفی بھی باطنوں کو اسی طرح مرور روشن کر کے رکھتا ہے اس کو میلہ نہیں ہونے دیتا اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ چونکہ صوف جو ہے صوف کے اندر یہ خوبی ہے یہ رنگ قبول نہیں کرتا اس کو کلر چڑھاؤ یہ کلر جلدی قبول نہیں کرتا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ صوفی کی شان یہ ہے کہ یہ سبغت اللہ اللہ کے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ قبول نہیں کرتا سبحان اللہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگ آ جانا یہ تو قبول کرتا ہے کوئی اور رنگ اگر اس پہ حاوی ہو اس کو قبول نہیں کرتا لہذا یہ صوفی کی شان ہے اس لئے وہ صوف کے اندر کیونکہ یہ کمال پائے جاتا ہے اور وہی چیزیں جو ہے وہی صوفی کے اندر بھی چیزیں خلا کر موجود ہوتی ہیں اس لئے اس کو صوفی کہا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ وہ صوفی اور تصوف خلاصہ جس کے مطابق انسان اس منزل کو آگے تیع کرتا ہے ماشاءاللہ موسیقی